بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لئے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف مو کرو نہ بیت المقدس کی طرف یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے دو انٹوں پر قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہیں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واسعہ سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں تب میں نے کہا اللہ قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے سجزہ میں زمین سے چمر جائے سجزہ میں زمین سے چمر جائے